تو میں آپ تمام صحافی بھائیوں کو یہ اچھی خبر سنانا چاہوں گا کہ جرنلس پروٹیکشن اور میڈیا پروٹیکشن کا جو بل اس موزد سندھ سیمی نے پچھلے دنوں پاس کروایا تھا اور یونینمسلی پاس کرایا تھا اس کو بدخسمتی کے ساتھ گورننس صاحب نے پچھلے دنوں اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تو میں سندھ گورننٹ کی جانب سے آپ تمام صحافیوں کو یہ خبر دینا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہے جو کہ بجٹ کے فوراں بعد منقض کیا جائے گا اس کے اندر اس بل کو ایک بار پھر انشاءاللہ کابینہ سے منظور کرا کے اس موزد سندھ سیمی سے منظور کرائیں گے تاکہ ہم اپنے صحافی کمیونٹی جو میڈیا پریکٹیشنس کی کمیونٹی ہے اس کو جو پروٹیکشن چاہیے جو سپورٹ چاہیے وہ ہم عملی طور پر کر کے دکھائیں گے یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی میں آزادیہ صحافت کے لیے بادیں بڑے بڑے لوگوں نے کیے باتیں بڑی بڑی کی گئی ہیں لیکن اگر عملی اعتبار سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کسی نے کام کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بٹو درداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر آپ کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ قانون سازی کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا اور گورنر صاحب نے جو کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پی ٹی آئی ادھارے رائے کو پروان چڑھانے میں ادھارے رائے کو سپورٹ کرنے پر بلیو نہیں کرتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی اور انشاءاللہ اس بل کو ایک بار پھر ہم کابینہ سے پہلے منظور کرا کے اور پھر اسیمبلی سے منظور کرا کے سندھ کے قانون کا حصہ بنائیں گے دوسری بار میں کرنا چاہوں گا پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب کے حوالے سے کپتان نے کل ایک بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دیا اور بہت ساری باتیں کی بہت ساری باتوں پر اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت سارے ہمارے دوست کچھ لبرل کچھ پروگریسیو ہماری مائے بہنیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ کس طرح کی منطق وزیراعظم نے پیش کی ہے کس طرح کی باتیں وزیراعظم نے کی ہے کس طرح کا امپریشن پاکستان کے بارے میں کپتان عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس انٹرویو سے لیکن اس انٹرویو میں کپتان نے ایک ورڈ انگریزی کا استعمال کیا جو بڑا مذہکہ خیز مجھے لگتا ہے اور مذہکہ خیز اس لیے لگتا ہے کہ اگر تین سالوں کی ان کی پرفارمنس پر میں نظر ڈالوں یا آپ نظر ڈالیں تو ان تین سالوں میں اس ورڈ کی صرف اس لفظ کی نفی عمران خان صاحب نے کی ہے اور وہ ورڈ تھا absolutely not اور بڑے سٹائل سے کپتان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا absolutely not تو میں سوال ہی اٹھانا چاہوں گا کہ خان صاحب اگر ہم آپ کے ماضی کے اس طرح کے absolutely not statements پر نظر ڈالیں تو ہمیں عملی اعتبار سے نظر آتا ہے کہ آپ نے absolutely not absolutely not کو follow کیا آپ نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ہوا کیا absolutely not آپ نے کہا میں مختصر تھی کابینہ بناوں گا ہوا کیا absolutely not آپ نے کہا میرے پاس بائیس سال کی جدو جہد ہے اور ماہرین کی ٹیم ہے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ہوا کیا absolutely not آپ نے کہا میں بطور وزیراعظم ہر ہفتے پارلیمان میں جاؤں گا اور عوامی نمائندوں کا جواب دوں گا ہوا کیا absolutely not آپ نے کہا کہ میں آئی ایم ایف جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس تو آپ گئے ہیں خودکشی آپ نے الحمدلللہ نہیں کیا ہوا کیا absolutely not تین ماہ میں corruption ختم کر دوں گا ہوا کیا absolutely not ہوا کیا چینی سکینڈل گندم سکینڈل عدویات کا سکینڈل پیٹرولیم سکینڈل گیس کا سکینڈل تو corruption ختم کر دوں گا لیکن ہوا کیا absolutely not میں ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پاکستان کے نوجوانوں کو ہوا کیا absolutely not پچاس لاکھ گھر دوں گا پاکستانیوں کو ہوا کیا absolutely not میں یہ جو انسیت ہے کپتان کو absolutely not سے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اور میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ جان لو کہ absolutely not کپتان کا favorite word ہے یعنی کہ 22 کروڑوں پاکستانیوں کیا آپ کے حالات بہتر ہوں گے عمران خان کے دور میں absolutely not کیا مزدور کے حالات بہتر ہوں گے absolutely not کیا کسان کے حالات بہتر ہوں گے absolutely not کیا آپ میڈیا کے دوستوں کے حالات بہتر ہوں گے absolutely not کیا پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی ان کے دور حکومت میں absolutely not کیا یہ لوگ سچ بولنا شروع کریں گے absolutely not میں سمجھ کہ وقت آ گیا ہے کہ اس absolutely not کو سمجھنی کی اب ہم کو ضرورت ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں صرف ایک ہی word ہے absolutely not وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے حالات بہتر ہوں وہ نہیں چاہتے کہ غریب کے حالات بہتر ہوں وہ نہیں چاہتے کہ ایک عام آدمی کی زندگی وہ بہتر کریں کیونکہ وہ believe کرتے ہیں absolutely not ان لوگ نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا جواب ہے absolutely not تو میں سمجھتا ہوں کہ کپتان نے کل ساری دنیا کے سامنے وہ جو absolutely not کا statement دیا ہے اس سے نظر آتا ہے کن کی ترجیحات معاملات کو حل کرنے میں نہیں دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں کہ ان لوگوں نے ایک نیا پروپاگینڈا جو سندھ حکومت کے خلاف سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات میں کرنا چاہوں خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 162 عرب روپے ترقی آتی پیکج کراچی کے لئے میں دوں گا کیا کراچی کو 162 عرب روپے ملے absolutely not انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کراچی کو 1100 عرب روپے دوں گا کیا وہ 1100 عرب کا وعدہ پورا ہوا absolutely not انہوں نے حیدرباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں بیٹھ کے تیتہ کار دیا کیا وہ یونیورسٹی آج لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے کیا یونیورسٹی بن گئی ہے جواب ہے absolutely not آپ نے سندھ کی عوام سے بڑے وعدے کیے کوئی ایک وعدہ پورا کیا جواب ہے absolutely not اور اس کا میں آپ کو ایک حقیقت اب یہ بتانا چاہوں گا کل فواد چودری صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے اور اینکر نے جو کہ بہت عمران خان صاحب کے ماضی میں گن گاتے تھے اینکر نے گلا کیا کہ عمران خان صاحب نے کراچی کو اگنور کیا ہے عمران خان صاحب کی کابینہ نے کراچی کو اگنور کیا ہے نو ماہ ہو گئے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کراچی تشریف نہیں لائے ہیں تو جواب دیتے ہیں موصوف فواد چودری کہ نہیں کامران صاحب ہم نے پانچ عرب روپے کراچی میں لگائے ہیں پانچ عرب روپے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وفاقی حکومت کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاع آن ریکرڈ لائف ٹیلیویزن شو پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانچ عرب روپے کراچی شہر میں لگائے جس پہ ہمارے اطرازات ہیں کہ پتہ نہیں کہاں لگے ہیں وہ اللہ عالم لیکن میں سمجھتا ہوں آپ میڈیا وہ ان کا اطرافی جرم چلائیں وہ اطرافی بیان چلائیں کہ روپے لگائیں اس شہر پہ جو شہر وفاق کو ساٹھ سے ستر فیضت کانٹریبیوٹ کر کے دے رہا ہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کی پرفارمنس سوائے دکھ کے سوائے افسوس کے میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا اور گزارش صرف یہ کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ پاکستان کی عوام جان لیں کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کرے گی کیونکہ پی ٹی آئی ایپسلوٹلی نوٹ پر بلیف کرتی ہے وہ عوام کی حکمرانی پر بلیف نہیں کرتی وہ عوام کے مسائل حل کرنے پر بلیف نہیں کرتی اگر ان کا تکیہ کلام کسی کا ہے تو ہے تکریباً ہر ہفتے یا تین دنوں کے بعد آتے اور وہ ایسے آتے جیسے سندھ فتح کرنے آئے ان کے ہاتھوں میں تلوار وہی پرانی بھوٹی بھوڑے پہ آتے تھکے ہوئے ہوتے بڑے آتے ہی سندھ پر ایسے امنا کرتے جیسے سندھ گریب کی جو ان کو سندھ سمجھا کیا ہے وہ اردو میں بڑی مشہور کہاوت ہے کیا پدی نا پدی گا شوربہ چھوڑی انہوں انہوں کا حال ہی نہیں یہ بار بار لولی پاپ دینے کے لئے آتے باتیں کرنے کے لئے آتے اعلانات کرنے کے لئے آتے کام وام ان کو کرنا نہیں باتیں کرنے ان کو آتی ہیں اور باتیں کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے ان کی باتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں ان کے کام ایک عام آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف بات کر سکتے کام کرنے کی ان کی کپیشٹ تو چھوڑ دیں ان لوگ کو میں سمجھتا ہر پاکستان کے پاکستان بتانے گا خوال چودری نے قومی سمجھتا ہے کہ دو سالوں کے دوران 18 ان کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارا آئینی حق ہے جو آئین پاکستان گیارنٹی کرتا ہے کیونکہ ہم یہ پیسہ صوبے کما کے وفاق کو دیتے ہیں تو جب ہم پیسہ کما کے دیتے ہیں تو آئین پاکستان اس بات کی گیارنٹی کرتا ہے صوبوں کو پیسے دیں گے تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے ہمارا آئینی حق ہم کو دیا ہے ہمارا اعتراض تو یہ ہے کہ آئینی حق جس طریقے سے ملنا چاہیئے تھا اس طریقے سے نہیں ملائے اس موجودہ مالی سال میں بھی 85 عرب روپے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں یہ جو بار بار کہتے ہیں نفس کی مد میں پیسے ہمیں ملتے ہیں تو پچھلے سال بجٹ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کوئی تقریباً پونے 800 عرب دینے کا سال کے بیچ میں اس پونے 800 کو کم کر کے 710 عرب پہ آگئے اور ابھی تک دی ہیں انہوں نے غالباً کوئی 610 615 عرب ہیں وہ جو پیسے ملتے ہیں ہم کو اس سے لوگ کی تنخائیں پے کی جاتی ہیں پینشن پے کی جاتی ہے یہ جو کوویڈ کی جدوجہد ہسپتال بنائے گئے سارا کام کیا گیا ان پیسوں سے کیا گیا یہ جو آپ کو ڈیویلپمنٹ کے کام ہوتے میں نظر آتے ہیں اگر آپ تھرپارکر سے خود تعلق رکھتے ہیں اگر تھرپارکر کے اندر انفرسٹرکچر بہتر ہوا ہے سڑکے بنوائی گئی ہیں ہائی ویز بنوائے گئے ہیں تو کسی وفاقی حکومت نے تھوڑی بنایا اگر تھٹا کو اور ٹنڈو محمد خان کو کنیٹ کرنے کے لیے جھرک ملکٹیار بریج بنایا گیا حکومت نے بنایا اگر کراچی تھٹا ڈول کیریج پر بنایا گیا تو ہم نے بنایا اگر ہیدراباد میرپور خاص ڈول کیریج پر بنایا گیا تو ہم نے بنایا آپ نے کیا کام کیا آپ نے وعدہ کیا تھا ایک سو باسٹھ ارب روپے اور بعد میں گیارہ سو ارب روپے کا اور کل آپ نے خود کامران خان صاحب کے شو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میں سمجھتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز کراچی والوں کے سامنے کلیر ہو جانی چاہیے کہ جس شہر نے امران خان صاحب کو عزت بخشی امران خان صاحب کو الیٹ کروایا جس شہر نے امران خان صاحب کے ساتھ ان کے چودہ ساتھیوں کو الیٹ کر آیا اس شہر کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ناجائز کی یہ ملتی ملتی یہ ان کے وہی فارمولے ہیں جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ سال میں بارہ موسم ہوتے ہیں جاپان اور جرمنی کی سرحد ملتی ہے تو ان کی منطق یہ لوگ پتہ نہیں کون لوگ ہیں چھوڑی اس کو کل ایک ٹی وی چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پردیس خٹک صاحب نے اس ٹیٹمنٹ دیا اس کے فوری بعد وہ ٹی وی چینل کیمرہ لے کے پشاور شہر چلا گیا اور پشاور شہر میں لوگوں سے سوال پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی حکومت نے آپ کو ریلیف دی کیا مہنگائی کم ہوئی کیا روزگار ملا عوام کو ریلیف ملی تو ان تمام لوگوں نے ایک چیز کی ایپسلوٹلی نوٹ تو بات چھوڑے ان لوگ سوال بیل صاحب نے بریس کام سوال بیر کٹ کہا وہ کون ہے شہبان گل صاحب اس نے بریس کام سوال گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اور اس نے کہا کہ کہ گورنر ہاؤس میں اس نے کہا آپ کو وفاق کی جانب سے سند حکومت کو کیش رکم ہم نہیں دیں گے وفاق جانب سے اور اکم دینی ہے وہ پراجیک کی صورت میں دیں گے اب سے حکومت میں کوئی دست نہیں رہا یہ 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 ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں جب 2023 کی ان کی حکومت ختم ہوگی تو شاید گل ہو جائیں جن کا کسی کو نہیں پتا کہا سے آئے کیا جواب کیا ہے absolutely not وہاں پہ گورنر آوز میں سیاست کی جاری ہے پریس کانفرنس کی جاری ہے حقائق سے دور رہتے ہیں لوگ پتا وغیرہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس باتیں کرنی ہیں میں ڈاک صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بابا کوئی بھی وفا کی حکومت کوئی کیش نہیں دیتی یہ بوریاں لے کے شاید آپ کسی گھر سے جاتے تھے جن لوگ کو بعد میں شگر سکینڈل میں بڑا فائدہ پہنچایا گندم سکینڈل میں عدویات سکینڈل میں بڑا فائدہ پہنچا آیا وہ شاید آپ کو یہ cash ٹرانس فر کرتے تھے حکومتیں جو ہے نا وہ سٹیٹ بینک کے ذریعے کام کرتی ہیں وہ آڈیٹر جنرل کے ذریعے کام کرتی ہیں کبھی آپ نے زندگی میں کام کیا ہو آپ کھلا ہو تو چھوڑی ان چیزوں کو میں گزاری شے کرنا چاہوں گا کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ صوبائی سندھ کو سکر سے ہیدراباد کا موٹر نہیں دے رہی آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہیدراباد سے سیون کی انڈس ہائی وے کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہمارے پیسے خرص نہیں کر رہی آپ ہم پر الزام لگاتے ہو آپ میں تو ہمارے پیسوں کا ڈاکہ ڈالا ہوئے اور میں کل کے اخبار میں بڑی خبر گرین لائن بڑی تانے دیتی ہے ہم کو اور اپنی شفاقیت کی بات کرتی ہے کل ان کے دعوؤں کی قلعہ کھلی ہے جب خبر ڈال مخبار میں چھپی کہ کس طریقے سے ایک بل کو ٹیمپر کیا گیا ہے اور اس کا اعتراض اس پینش کمپنی نے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کیا جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا کوئی ریسپونس نہیں ملا تو ان لوگوں کو مجبوراً ایف آئی اے اور نیاب کو خط لکھنا پڑا تو ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ جس طریقے سے عوام کا استحصال کیا ہے وہ آپ کے سامنے داک صاحب کراچی میں اگر موجود ہیں تو میری گزارش ہے ان سے سوال پوچھے گا کہ قصد قانون کے تحت وہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے عمران خان صاحب کو تو گورنر ہاؤس کو ختم کر دینا تھا تو کیا عمران خان صاحب نے اپنے اس وعدے کے اوپر یو ٹرن لے لیا کیا عمران خان صاحب اس وقت اپنے گورنر صاحب کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے اور یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ چینی سکینڈل گندم سکینڈل عدیویات سکینڈل سرکولر ڈیڈ سکینڈل پیٹرولیم سکینڈل گیس کا سکینڈل ان تمام سکینڈل جس نے پاکستان کی عوام کا استحصال کی اور اربوں روپے کا ٹیکہ پاکستان کی قوم کو لگایا ہے ان ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کوئی کاروائی عمران خان صاحب کی حکومت دکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ملک ہے اچھا تو ایک منٹ تو کیا صندوق حکومت کی کہ کیا کوئی شخص وہاں پر براجمان ابھی ہے یا نہیں ہے اگر وہ براجمان ہے تو پھر خان صاحب کا جو وعدت تو وہ پورا نہیں ہوا اور ملکیت آف کورس حکومت کی ہے جب آپ کو پر پارک بنانے تو دیوارے ختم کریں ہم آپ سے پیسے نہیں لیں میں آپ کو حلف کہتا ہوں ہلف یہ لوگ تو جھوٹے ہیں میں ہلف کہتا ہوں کہ ان سی سی کا اجلاس ہوا ان سی سی کے اجلاس میں وزیر اعلی سندھ نے وزیر اعظم کے سامنے دو چیزیں رکھی پہلی چیز کہ سر کئی ویکسین کی شورٹج نہ ہو جائے تو جو سخرات ہے عرستو حس آپ لگاتے جائیں آپ کو ویکسین ملے گی آپ کے سامنے ہے کہ ویکسین کی شورٹج سارے پاکستان میں ہوگی اس کی بھی ناہیلی ہمارے اوپر ڈال دیں گے اس کی ناہیلی تو ان کے اوپر جاتی ہے دوسرا سوال وزیر اعلی سندھ نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے کی کہ سچے آدمی ہے ان سے پوچھے گا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے آن ریکرڈ کا کہ چیف منشور شاہب ہمارا ڈی اے سائن ہوا ہو ہے ان سپلائرز کے ساتھ نون ڈسکلوزر اگریمنٹ ہم آپ کو نرخ نہیں بتا سکتے یہ ریکارڈ کی بات ہیں جو اس لیے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے مجبورا کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بار بار غلط بیانی کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کے رہے یہ لوگ اسی طریقے سے نمک کھاتے رہیں گے لیکن اس سوبے کے ساتھ وفا نہیں کریں گے میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کمپیر کر لیں اس سال کا پی ایس ڈی پی نکھال ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب میں وفا کی حکومت دیولپمنٹ پروجیکٹس کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں کر رہی ہے بلوچستان میں کر رہی اسلام آباد میں کر رہی ہے تو ہمیں خوشی جب اپنے باقی فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے ہوتی ہے ہمیں زیادہ خوشی تب ہوگی کہ وہ ہی ٹلیٹمنٹ ہمارے سوبے کے ساتھ بھی کی جائے ہمارے سوبے کے اندر بھی وفاق وہ پروجیکٹس کیوں نہیں دیتی یہ میں ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں میں ان کو گزارش کرنا چاہوں کیوں اپنے آپ کو سستہ بیچتے ہو بھائی کہ کوئی نالی کی سکیم لے لو کہ کوئی روڈ کارپٹنگ کی سکیم اس شہر کے ساتھ یادتی ہوئی کہ جن لوگ کو اس شہر کا مقدمہ لڑنا تھا انہیں مقدمہ نہیں لڑا انہوں نے فائل کو بند کیا اپنے کوئی انٹریس کو لکافٹر کیا اور پھر ٹائن 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 فش ہوگا جائے گا